بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فیڈرال پبلک سرویس کمیشن میں دپارٹمنٹل پرمیشن سرٹیفیکیٹ نو سی کیسے فیل کیا جائے گا فارم کہاں سے ملے گا کیسے فیل کیا جائے گا اور یہ کب تک جمع کرانا ہوتا ہے کیا یہ ٹیسٹ کے ٹائم جمع کروائیں گے انٹرویو کو ٹائم جمع کروائیں گے مکمل تفصیل اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھنے جا رہے ہیں آپ اپنے جو بھی آپ کی پاس براؤزر ہے اس کے اس میں بار میں جا کے لکھیں گے سیمپلی ایف پی ایسی فیڈرال پبلک سرویس کمیشن یہ لنک اوپن ہو جائے گا آپ اس کے اوپر کلک کریں پہلے پہلے لنک کے اوپر ایف پی ایسی کی مین ویب سائٹ کے اوپر تو یہاں پہ آپ کو پہلے انٹرفیس میں ہوم سرویسز اباؤٹ اور پبلکیشن یہ چوتھا آپشن پبلکیشن کا نظر آئے گا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو نیچے تین سب اوپشن اوپن ہوں گے اینول ریپورٹس ڈاؤنلوڈ اینڈ ایف پی ایسی بلیٹنز ڈاؤنلوڈ کے اوپر آپ سیمپلی کلک کر دیں جیسی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ بہت سارے فارم یہاں پہ اوپن ہو کے آ جائیں گے اب آپ نے یہاں پہ تھرڈ نمبر پہ لکھا ہوئے ڈی پی سی ڈپارٹمنٹل پرمیشن سرٹیفیکٹ فارم فار پرسن ان گورنمنٹ سروسز پی ڈی ایف اس کے اوپر آپ نے سیمپلی کلک کر دینا ہے آپ کلک کریں گے تو یہ فارم جو ہے وہ جنریٹ ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گا آپ نے اس کے اوپر سیمپلی یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کے اوپر کلک کر لینا ہے آپ موبائل پہ کریں تو موبائل پہ بھی اس کا اوپشن ہوتا ہے ڈاؤنلوڈ کا تو آپ نے اس کو سیف کر لینا ہے سیف کر لینے کے بعد جو ہے سیف کر لینے کے بعد سیف کر لینے کے بعد آپ نے جو ہی آپ کے سامنے ایسے فارم اوپن ہو کے ڈاؤنلوڈ ہو کے آ جائے گا اب ہم یہ دیکھیں گے ہم نے اس کو فیل کیسے کرنے اور کب کرنے تو اس میں سب سے پہلی بات اور بڑی امپورٹنٹ بات وہ یاد رکھنے والی ہے اب اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو میں بتا رہا تھا کہ بھئی یہ کلوزنگ ڈیٹ تک آپ نے اس نو سی کو سائن کرا کے ساتھ جو ہے جب آپ آن لین اپلائے کر دیتے ہیں آپ نے ہارڈ فارم ڈاکومنٹ جب بھیجنے ہوتے ہیں تو یہ ساتھ بھیجنا ہوتا ہے نو سی اریجنل اس کی کوپی کرا کے اپنے پاس رکھ لیجئے گا اب اس کو فیل کرنے کا پروسس ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فیل اس کو کیسے کرنا ہے یہ ایک ڈمی فارم میں نے فیل کیا ہوا ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے کیسے فیل کیا جاتا ہے سب سے پہلے نیم آف کنڈیڈیٹ آئے گا پھر فادر نیم آئے گا پھر اس کے بعد جو ہے وہ سی این ای سی نمبر آپ اس کا انٹر کریں گے سی این ای سی نمبر انٹر کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنا لکھ لیں گے اس کے بعد یہاں پہ نیم آف ایڈورٹائز پوست جو بھی پوست ہے جس پہ آپ نے اپلائے کیا ہوا ہے اس پوست کا نام یہاں پہ لکھ دیں گے ایس ایس ٹی اور یہاں پہ کیس نمبر ایف ایف فور ون ٹوئنٹی نائن اور دوہزار چوبیس آر سیون اور دوہزار چوبیس یہ جو ہے کیس نمبر ہے موجودہ جو سی جس پہ ابھی ریسنٹ کے اپلائے ہو رہا ہے اس ایس ٹی کی تو ہر پوست کا اپنا جو ہے وہ ایک کیس نمبر ہوتا ہے ہر پوست کے سٹارٹ میں موجود ہوتا ہے وہ آپ نے لکھ دین ہے ڈپارٹمنٹ کے نام آپ یہاں پہ لکھ دیں گے ایڈوکیشن ہے ہیلتھ ہے اگری کلچر ہے کامریس ہے جو بھی ہے نیم آف پریزنٹ پریزنٹ پوست ان ڈیزگنیشن موجود ہے جو آپ کی پوست ہے اور اس کا جو سکیل ہے اور وہ لکھ دیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی موجودہ سکول کا آفیس کا جہاں پہ آپ ابھی کام کرے ہیں اس کا مکمل ایڈریس یہاں پہ لکھ دیں گے ٹھیک ہے سرونگ ڈپارٹمنٹ ویڈ کمپلیٹ ایڈریس یہاں پہ کلوزنگ ڈیٹ یہاں پہ آپ کے سائن اور یہاں پہ سرونگ ڈیٹ جس ڈیٹ پہ آپ سائن کر رہے ہیں اور یہاں پہ آپ کے سیگنیچر آ جائیں گے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ فیل کرے گا پرسنل فائل نمبر ہر ایک کا ہوتا ہے پرسنل نمبر یہاں پہ سیلری والا بھی آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کی ڈیٹ آف برت آ جائے گی ڈیٹ آف انٹری انٹو گورنمنٹ سرویس جب سے آپ نے گورنمنٹ سرویس جوئنگ کی ہے یہاں پہ وہ ڈیٹ آ جائے گی نیچر آف ایمپلائیمنٹ اگر آپ کونٹریکٹ پہ ہیں یا پرمنٹ ہے تو یہاں پہ پرمنٹ لکھ دیں گے اگر ریگولر نہیں ہے کونٹریکٹ پہ ہیں تو کونٹریکٹ لکھ دیں گے ڈیزیگنیشن اور سکیل جو ہے اگین یہاں پہ دوبارہ لکھا جائے گا پریزیگنیشن ویڈ سکیل ٹھیک ہے ٹوٹل کنٹینیوز گورنمنٹ سرویس یہ آپ کی ڈیپینڈ کرتی ہے جتنی آپ کی لینٹ آف سرویس ہے یہ کلکولیٹ کرنے کا آپ کو کلیا میں بتاتا ہوں آپ نے سمپلی گوگل پہ جا کے لکھنا ہے ایج کلکولیٹر گوگل پہ جا کے آپ لکھیں گے ایج کلکولیٹر ایج کلکولیٹر جیسے ہی آپ لکھیں گے تو یہ لینک اوپن ہوگا اس کے اوپر کلک کریں یہاں پہ ڈیٹ آف برت میں اپنی ڈیٹ آف جائننگ لکھ دیں گے اور کرنٹ ڈیٹ کلوزنگ ڈیٹ ایڈ کی جو بھی ہوتی ہے وہ لکھ دیں گے تو یہ کلکولیٹر کر کے آپ کو دے دے گا کہ آپ کی ایج جو ہے وہ جو سوری آپ کا جو ٹوٹل ایکسپیئرینس ہے وہ فائیو ڈیئر ٹو منٹ ٹو ڈیز جتنا بھی آپ کا بنے گا وہ آ جائے گا سٹیٹس آف دی ڈیپارٹمنٹ یہ پروونشل لکھیں گے اگر آپ کسی صوبے کے اندر کام کریں پروونشل آگے گورنمنٹ ہے تو گورنمنٹ لکھ دیں گے ایکسٹر آرڈنری لیو ایو ایل جو لیو ویداؤڈ پے ہوتی اگر آپ نے لی ہے تو وہ ٹوٹل اگر لیو آپ کے گینس ٹو ہے تو وہاں تے یہ یس نو کرنا ہوتا ہے کوشش کیجئے گا اس کو نو ہی رکھیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی ایکسپیرینس ہے ٹوٹل سرویس ریکارڈ جتنی ہی پوسٹ پہ آپ نے گورنمنٹ سرویس کی ہے وہ یہاں پہ آپ مینشن کر دیں گے اگر آپ نے پرائیوٹ کسی ادارے سے ہے تو پرائیوٹ کے لیے انو سی چاہیے نہیں ہوتا تو وہ آپ مینشن کر سکتے ہیں بڑا ضرورت نہیں ہے یہاں پہ آپ گورنمنٹ سرویس اپنی صرف مینشن کرتے ہیں یہاں پہ پوسٹ ہیلڈ آئے گا ٹھیک ہے ویس پی ایس ٹی گریڈ فورٹین ففٹین جو بھی آپ کا ہے پروموشن اگر آپ کی ڈریکٹ ریکروٹمنٹ ہوئی ہے انیشیل موڈ آف اپوائنٹمنٹ انیشیل آپ جو ہے وہ کام کریں اگر آپ ایک ہی پوسٹ پہ کام کریں ڈریک ون سے اب تک تو یہاں پہ آپ وہ ڈیٹ آف جوائننگ لکھ دیں گے اور یہاں پہ موجودہ ڈیٹ یا کلوزنگ ڈیٹ ایڈ آپ لکھ دیں گے ٹھیک ہے ٹوٹل لینٹ آف سرویس آپ اسی طرح کیلکوریٹ کر لیں گے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں یہاں پہ جو ہے پی آر ایسی آر پہ کوئی ایڈورس کمنٹ اگر آپ کے ہیں تو وہاں پہ یس نو لکھا جاتا ہے تو نو ہی لکھئے گا آپ اور یہاں پہ آپ کی اپوائنٹمنٹ آثورٹی سائن کرے گیا پہ اپوائنٹمنٹ آثورٹی سے کیا مراد ہوتا ہے اسے مراد وہ آفیسر جس نے آپ کو اپوائنٹمنٹ ڈیٹر ایشو کیا تھا اپوائنٹمنٹ آرڈر ایشو کیا تھا تو وہ جو ہے اپلیکیشن ترو پر چینل موو کرتے ہیں یاد رکھئے گا یہ کلوزنگ ڈیٹ سے پہلے پہلے ضروری ہوتی ہے نو سی یا ڈیپارٹمنٹل پرمیشن سرٹیفیکٹ ایف پی ایسی میں باقی پروینسز میں جو ہے پروینچل پبلک سروس کمیشن میں چل جاتا ہے کہ انٹرو ٹائم آپ اس کو لیایں بٹ یہ ایف پی ایسی میں بیفور دے کلوزنگ ڈیٹ یہ منڈیٹری ہے آپ اس کو لازمی لے لیں جب آپ ہارٹ فارم میں ڈاکومنٹس بھیجتے ہیں تو یہ پھر آپ کو جو ہے ساتھ بھیجنی ہوتی ہے تو اس کی کوپی بھی کرا کے اپنے پاس رکھ لیں مزید کوئی سوال ہو آپ کا کسی حوالے سے تو یہ ہماری اکیڈمی کا افیشل ویٹس اپ نمبر ہے 0332 905 آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی پروگلم کی سورج میں آپ کو مکمل گائیڈلین فرام کی جائے گی اس نمبری